ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر نے کہر ڈھا دیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران مزید ستر قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار آٹھ سو پچیس نئے مریض سامنے آ گئے ہمارے کسان پانچ ہزار سال قدیم انجوداروں کے طریقے استعمال کر رہے ہیں وزیر آزم کہتے ہیں پاکستان میں رمہ برس گندم کی پیداوار کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا سن میں جزوی لاکڈاؤن نافذ سبائی حکومت نے سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا مرتضی باہب کہتے ہیں کاش لوگ ایسو پیس پر عمل پیرا ہوتے اور ماس پہن لیتے پاکستان بھر میں کیمبریج امتحانات کا اغاز ہو گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں جو طلبہ متمہین نہیں وہ اکتوبر نومبر میں امتحان دے دیں عمران خان نے آئی میف کی ہدایات پر پاکستانی معیشت کو چلا کر ملکی وقار کا ملیہ میٹ کر دیا اب لاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان عوام کی جیبوں سے سات سو ارب روپے نکالنے کا منصوبہ بنا چکے کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کرونا وائرس کی تیسری لہر مزید شدت اختیار کر گئی گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ستر افراد موت کی نین جاسوئے ہلاکتوں کی تعداد سترہ ہزار ایک سو ستاسی ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق مکبر میں کرونا مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ چار سو باون تک پہنچ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار ایک سو ایک سٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار آٹھ سو پچیس افراد میں وائرس موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے کرونا سے متاثر چار ہزار آٹھ سو با سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مکبر میں مصفت کیسز کی شرعہ نو اشاریہ چھے فیصد رہی سوبہ پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ دو لاکھ نوے ہزار سات سو اٹھاسی سن میں دو لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو پیٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چودہ ہزار ستتر کیسز اور بلوچستان سے اکیس ہزار سات سو ایتالیس کیسز رپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد سولہ ہزار پانچ سو اکیانوے ہو گئی گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو اٹھاون کیسز جبکہ اسلام آباد میں تیہتر ہزار چار سو پچاس افراد مرز کا شکار ہیں وزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چار ہزار دو سو چونتیس مریض سہتیاب ہوئے انسی او سی کے مطابق کرونا سے سہتیاب افراد کی مچموعی تعداد چھے لاکھ چارانوے ہزار چھالیس ہو گئی وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کسان کارڈ کا اجرہ بہترین اقدام ہے اس کے ذریعے موڈرن ایگریکرچل کی طرف جا رہے ہیں کارڈ کے ذریعے کسانوں کو کردے ملیں گے ہمارا مقصد ملک میں غربت کم کرنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے جنوبی پنجاب سیکریٹریڈیٹ کا سنگے بنیان ترک دیا اس موقع پر کسان کارڈ سکیم کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ کا اجرہ بہترین اقدام ہے اس کے ذریعے سے موڈرن ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں کارڈ کے ذریعے کسانوں کو قرضے ملیں گے ہمارا مقصد ملک میں غربت کم کرنا ہے ہمارے دور میں گندم کی امدادی قیمت میں پانس سو روپے اضافہ ہوا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جب فصل خراب ہوتی ہے تو کسان کے حالات خراب ہوتے ہیں اگر بیس فیصد گندم زائع ہوتی ہے تو اربوں روپے کا نقصان ہے فصلوں کی قیمتیں گرنے پر بھی کسان کارڈ کے ذریعے ان کی مدد کریں گے پانی کی کمی کے باعث ذریع پیداوار کم ہو جاتی ہے ہم دو سو بیس ارب روپے نہریں پکی کرنے پر خرچ کر رہے ہیں دو ڈیم بنا رہے ہیں جس سے کسانوں کو اضافی پانی ملے گا کسانوں کو پانی کی شاٹیج ہوتی ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو پچاس سال کے بعد دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں کام شروع ہے ان کے اوپر اور ان دو ڈیمز کی وجہ سے اضافی پانی آئے گا کسانوں کے لیے یہ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ چھوٹی ڈیمز بنا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ کسان جتنا مضبوط ہوگا معیشت اتنی مضبوط ہوگی چائنہ سے بات کر کے ایگری کلچر کو سی پیک میں لے آئے ہیں ایگری کلچر میں چائنہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے زراد کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے کرپشن میں کم ہی ہوگی ریسرچ انسٹیوشن کو بہتر بنا رہے ہیں لائیو سٹاک میں ہم آٹھویں نمبر پر ہیں چالیس عرب روپے لائیو سٹاک کے لیے مختص کیے ہیں ایک دو سال میں تبدیلی تظرائی گی دودھ کی پیداوار کم ہے اس لیے دودھ مہنگا ہے پچیس کروڑ ڈالر دودھ اور چیز کی ایکسپورٹ سے کما سکتے ہیں پاکستان میں اس سال گندم کی پیداوار کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے تمام تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین گھروں سے کام کریں گے اور سیکیریٹریز اپنا ضروری سٹاپ دفتر بلائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا ٹاس فورس اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری دفاتر اور اسکول کالیجز اور دیگر تعلیمی ادارے بند کیے جائیں سرکاری ملازمین گھروں سے کام کریں گے اور سیکیریٹریز اپنا ضروری سٹاپ دفتر بلائیں گے دوسری جانب ترجمان سن حکومت بیریسٹر مرتضی بحاف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹرٹر پر اعلان کیا کہ تمام تعلیمی اداروں کو تحق میں ثانی بند کیا جا رہا ہے کاش لوگ ایسو پیس پر عمل پیرا ہوتے اور ماس پہن لیتے اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اگر عوام ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کرتے تو حکومت کے پاس سخت پیستے کرنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا مرتضی بحاف کا کہنا تھا کہ جین میں قیدیوں سے ملاقاتیں اور ریسٹورنٹ میں انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ بند اور ٹیک آوے اور ڈیلیوری کی سہولت جاری رہے گی شاپنگ سینٹر چھ بجے کے بعد بند کیے جائیں گے اور اگر کیسز بڑھے تو بازار مکمل بند کر دیے جائیں گے سن میں 29 اپریل سے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی تاہم گوڈز ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریز کھولی رہیں گی دفتری آقاس صبح نو بجے سے دو بجے تک ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانت سے کیمبرج سے کہا گیا ہے کہ ایلیوز کے باقی امتحانات کے لیے تیرہ مہینے کی شرط پر نظر ثانی کرے کیمبرج غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھے امید ہے اس بارے میں جلد ہی مذبت فیصلہ کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیمبرج امتحانات کا ملک بھر میں آغاز ہو گیا ہے اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ بریٹش کانسل ایس او پیس کے سخت نفاظ پر عظم کیے ہوئے ہیں اور حکومت ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کرے گی البتہ جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں اس کے لیے انہیں اضافی فیس نہیں دینا ہوگی شفقت محمود کا کہنا تھا کہ کیمرج سے کہا ہے کہ اے لیولز کے باقی امتحانات کے لیے تیرہ مہینے کی شرط پر نظر سانی کرے کیمرج غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھے امید ہے اس بارے میں جل ہی مضبط فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ مشکل حالات میں امتحانات کا فیصلہ بچوں کے مستقبل کے لیے کیا بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل حالات میں سخت فیصلے کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے بجلی اور گیس کے مہنگے بلوں کے ذریعے امران خان کی آئی ایم ایف ڈیل میں نہ اہلی کا خمیازہ بگت رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے بجلی اور گیس کے مہنگے بلوں کے ذریعے عمران خان کی آئی ایم ایف ڈیل میں نہ اہلی کا خمیازہ بگت رہے ہیں بجلی اور گیس کے مہنگے بلوں کے حوالے سے پیپنس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے عمران خان کو بجلی کے بل بڑھانے کی ہدایت کی اور پی ٹی آئی حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کا آرڈیننس چاری کر دیا مہنگی بجلی کے صدارتی آرڈیننس اور نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے بعد عمران خان عوام کی جیبوں سے سات سو ارب روپے سے زائد نکالے کا منصوبہ بنا چکے ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کی ہدایت پر پاکستانی معیشت کو چلا کر ملکی وقار کو ملیہ میٹ کر دیا ہے نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے بعد عمران خان عوام کی جیبوں سے سات سو ارب روپے سے زائد نکالنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں مہیکمہ موسمیات کا شہر کراچی کے موسم کے حوالے سے کہنا ہے کہ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی شہر میں ہوایں بارہ کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے مہیکمہ موسمیات کا شہر قائد کراچی کے موسم کے حوالے سے کہنا ہے کہ کراچی میں سمندری ہوایں بحال ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق شہر قائد کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس سے اٹیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی